السلام علیکم حنیف سلیمان بول رہا ہوں آج میں آپ کی خدمت میں ایک بار پھر ڈاکٹر شہاب عالم کے درس قرآن کے سلسلے میں ایک اوڈیو کلپ پیش کر رہا ہوں جس میں انہوں نے مختلف آیات کا ترجمہ اور اس کی کلیریفیکشن بہت خوبصورت انداز میں پیش کی ہے اور حقیقت سے قریب ہے تو میری آپ سے درخواست ہے کہ اس اوڈیو کلپ کو آپ ضرور پورا سنیے گا تاکہ اس سے استفادہ کر سکیں اور قرآن کا حقیقی معنوں میں جائزہ لے سکیں لیکن ایک درخواست کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برہ مہربانی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں جزا کردہ اب آپ اس ویڈیو کلپ کو سنیں اور آخر تک ضرور سنیے گا بہت شکریہ اسلام علیکم یہ جو ایک ویڈیو شیئر کیا ہے آمیر بھائی نے کہو کہ بہت اچھی ہے لیکن روایتی ترجمے سے ہے اور اس کی وجہ سے شفیق بھائی کا سوال بہت امدہ ہے کہ واقعی اعتماعان تو سب کو ملتا ہے اور آپ اگر مشاہدہ کریں تو دنیا کا ہر شخص اپنے عمل پر مطمئن ہے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو مطمئن نہیں ہیں جن کو پتہ ہے قطعی غلط کام کر رہے ہیں لیکن ہر شخص اپنے ذہن کے مطابق جو صحیح کام کر رہا ہوتا وہ اس پر مطمئن ہوتا ہے چاہے وہ پوجا کرے یا گرجہ گھر کی گھنٹی بجا ہے یا مسجد میں جا کر سجدہ کرے یا کسی بھی مذہب کا کوئی بھی پیروکار ہو یا جس کا مذہب سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے اپنے ہر اس عمل کو جو وہ صحیح سمجھتا ہے اس پر وہ مطمئن ہوتا ہے تو اللہ دلوں کے اتمنان کی تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا قرآن ایک انقلابی کتاب ہے قرآن ہدایت کی کتاب ہے اور یہ ایک نظام نافذ کرنے کیلئے کہ اللہ کے زمین پر اللہ کے قوانین کو نافذ کیا جائے جس سے امن اور سلامتی قائب ہو اس لئے اس کو دین اسلام یعنی سلامتی والا نظام کہا گیا یہ کوئی نام نہیں ہے کہ اس کو آپ صرف اسلام اسلام کر کے چھوڑ دیں ایسا ہی نہیں جو بھی سلامتی والا نظام ہوگا وہی دین اسلام کہا لائے گا اور سلامتی والا نظام کیسے ہوگا یہ اللہ قرآن میں بتاتا ہے تو اب یہاں اصل میں فرق کیوں آتا ہے خاص طور پر قلب کا ترزمہ لوگ دل کر دیتے ہیں قلب کے بنیادی مطلب ہے پلٹنا دل کو بھی اس لئے قلب کہا جاتا ہے کہ وہ مسلسل دھڑکتا رہتا ہے یعنی پلٹتا رہتا ہے تو اللہ نے جو قلب استعمال کیا ہے وہ دل کے لئے نہیں کیا ہے بلکہ پلٹنے کے لئے کیا ہے تو اب آئیے دیکھئے سورہ راد کی آیت نمبر اٹھائیس کو ذرہ گوھر سے پڑھ لیں تو کتنی وضحات ہو جائے گی یہاں اللہ کہہ رہا ہے اللہزین آمنوا وتتمعن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تتمعن القلوب جو عام طور پر روایتی ترجمائے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اتمنان پاتے ہیں جن کے دل اللہ کی یاد سے یاد رکھو اللہ کی یاد ہی سے دل اتمنان پاتے ہیں تو یہ دلوں کا اتمنان تو صرف اللہ کی یاد سے نہیں ہے بلکہ ہر اس کام سے جس پر وہ متمعن ہوتا ہے تو اس کے لئے اب اس کا صحیح ترجمہ دیکھ لیں کہ اللہزین آمنوا جو لوگ مانتے ہیں وتتمعن قلوبہم بذکر اللہ اللہ کی یاد دہانی پر اپنے پلٹنے پر وہ متمعن ہوتے ہیں پورے ایک عمل سے پلٹ جاتے ہیں آپ جو کچھ غلط عمل کر رہے ہوتے ہیں اس سے پلٹ جاتے ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں آپ نے سچ بولنا شروع کر دیا تو آپ بالکل پلٹ گئے تو یہ پلٹنے پر ان کو اتمنان ہوتا ہے کن کو ہوتا ہے جو لوگ مانتے ہیں جب اللہ کی بات کو انہوں نے مان لیا اور پھر انہوں نے حجرت کر لیا یعنی اپنے اس عمل سے حجرت کر لیا چھوڑ دیا تو پھر انہیں اتمنان ہوتا ہے اپنے پلٹنے پر کے واقعی ہم صحیح پلٹے ہیں تو آگے اس لئے اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ بذکر اللہ اتمن القلوب تو کیا نہیں اللہ کی یاد دہانی پر پلٹنے سے متمعن ہوتے ہیں اللہ کی یاد دہانی پر جو بھی پلٹے گا کیا وہ متمعن نہیں ہوگا اس لئے کہ اسے نتیجہ ملنا شروع ہو جاتا ہے جب نتائج ملیں گے تو خود و خود خوش ہوتا ہے کہ واقعی ہم نے کیا اور اس کا اتنا بہترین نتیجہ آ گیا تو یہ پلٹنے سے ہے اگر آپ اس کے پلٹنے پر کر لیں تو بات بہت واضح ہے یہاں اللہ صاف لغزوں میں کہہ رہا ہے کہ ماننے والے لوگ وہ اللہ کی یاد دہانی پر اپنے پلٹنے سے متمعن ہوتے ہیں اور یاد رکھو اللہ کی یاد دہانی سے پلٹنے پر اتمنان ہوتا ہے اللہ کا مطلب یاد رکھنا بھی کیا جاتا اور اللہ کا مطلب کیا نہیں بھی ہوتا ہے تو آپ دونوں مانوں سے کر سکتے ہیں کہ کیا نہیں اللہ کی یاد دہانی سے ان کے پلٹنے پر اتمنان ہے اور اگر ایک آیت سے کوئی بات واضح نہیں ہوتی اس کو آگے پیچھے سے بھی دیکھنا پڑتا بلکہ پوری صورت ایک مضمون ہوتی ہے تو پورے مضمون کو پڑھنے سے جو وضاحت ہوتی ہے وہ ایک آیت سے نہیں ہوتی ہے اگر آپ اس سے پہلے والی آیت کو بھی پڑھ لیں تو صاف واضح ہو رہا ہے کہ یہ بات پلٹنے کی ہو رہی ہے ہدایت کی بات ہو رہی ہے پہلے والی آیت جو آیت نمبر ستائیس اس کو بھی دیکھ لیں اب اس وقت میرے پاس یہ حافظ نظر احمد والا ترجمہ اس میں لکھا ہے کہ اور کافر کہتے ہیں اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ ہوتاری گئی آپ کہہ دیں بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور اپنی طرف اس کو رہا دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے اب دیکھیں اس ترجمہ میں سیدھا الزام اللہ پر ڈال دیا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے جب اللہ ہی نے گمراہ کرنا چاہا وہ حدیات نہیں لے رہا تو اس میں اس کا کیا قصور پھر اللہ کو تو اسے سزا نہیں دینا چاہیا اللہ ہی نہیں چاہتا ہے حدیات نہیں لیا کہ ایک انتہائی گھڑیات ترجمہ اور اللہ پر الزام تراشی ہے اب اس کو دیکھ لیں وَيَقُونُ الَّذِنَا كَفَرُ اور انکار کرنے والے لوگ یہ کہتے ہیں لَوْلَا أُنزِلَا عَلَيْهِ آیَاتُمْ رَبِّهِ کیوں نہیں اس کے رب سے اس پر آیتیں سامنے آئیں یا نازل کی گئیں قُلْ اِنَّ اللَّهَ يُزِلُّ مَنْ يَشَا تو کہو جو یہ چاہے بے شک اللہ سے وہ بھٹک جائے جو چاہتا ہے اللہ کی ہدایت سامنے آگئے یا آیتیں سامنے ہیں آپ اس کو پڑھ کر نہیں مان رہے تو آپ خود بھٹک رہے ہیں اللہ نہیں بھٹکا رہا ہے تو کہو جو یہ چاہے وہ بھٹک جائے وَيَحْدِي الَّهِ مَنْ عَنَابُ اور اس کی طرف ہدایت لے لے جو رجوع کرے تو اللہ جو ہے وہ خود سے کچھ نہیں کرتا ہے آپ اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو اللہ ہدایت دے گا اور آپ خود اللہ سے بھٹکنا چاہیں گے تو اللہ آپ کو انگلی پکڑ کر ہدایت دے گا اس نے اپنے ہدایت نازل کر دی اب جو چاہے وہ ہدایت لے لے تو اس کا جو صحیح ترجمہ بنتا ہے وہ کہ انکار کرنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اس کے رب سے اس پر کوئی آیتیں نازل کی گئی یا سامنے لائی گئی تو کہو بے شک جو یہ چاہے وہ اللہ سے گمرا ہو جائے اور اس کی طرف ہدایت لے لے جو رجوع کریں تو اب آگے بات واضح ہو جاتی ہے کہ جن لوگوں نے رجوع کیا اور مان لیا تو وہی اپنے پلٹنے پر مطمئن بھی ہو رہے ہیں اور کس لئے کہ اللہ کی یاد دہانی پر ہو رہے ہیں اللہ کی طرف پلٹنا تو اللہ کی یاد دہانی سے سب سے اتھنٹک یہی ہے کہ قرآن ہے قرآن سے ہی آپ پلٹ رہے ہیں اس لئے وہ مطمئن ہوتے ہیں ادھر ادھر سے سن کر جو کوئی اپنے آپ کو پلٹ لیتا ہے اور وہ کچھ مطمئن ہوتا تو وہ اتمران ہمیشہ کے لئے نہیں ہوتا ہے تو یہ ہمیشگی کے اتمران کے لئے بات ہو رہی ہے کہ اللہ کی آیتوں کو جب آپ سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ واضح ہو جاتا ہے اور اس کی بعد والی آیت اس کی مزید وضحات کر دیتی ہے کہ اگر آیت نمبر 29 کو بھی دیکھ لیں جو ان کا عام ترجمہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیا نیک ان کے لئے خوشحالی ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے تو اب جب یہ لوگ جو پلٹ جاتے ہیں اللہ کی یاد دہانی پر اللہ کی یاد دہانی لیتے ہیں اور اس سے وہ اپنے عمال کو پلٹ لیتے ہیں مان لیتے ہیں سب کچھ کر لیتے ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ اللہ زی نام انہوں جن لوگوں نے مانا وامل اس طالحات اور انہوں نے مکمل صحیح عمل بھی کیا توبہ لہم ان کے لئے پسندیدگی ہے تیب سے ہے توبہ ان کے لئے پسندیدگی ہے وہ حسن و معاب اور حسن کارانہ ٹھکانہ ہے حسن کہتے ہیں متوازن ہر چیز توازن میں ہو یہ نہیں کہ خوبصورتی کا میار ہر ایک کا لگا لوگتا خوبصورت یا اچھا ترمہ اس کا صحیح نہیں ہے حسن کا مطلب ہے متناسب ہر چیز کا تناسب پورا پورا ہو تو یہ بہترین تناسب والا ان کے لئے پسندیدگی ہوئی اور ان کے لئے جو ٹھکانہ ہے وہ حسن کارانہ ہے امید وضاحت ہو گئی ہوگی اسلام علیکم